اور بیٹ کا جو بلے کا جو وہ ہے نشان ہے وہ چینج کر کے کیا دیا گیا اور کیوں چینج کیا گیا اور پی پی کو جو الیکشن نے وہ دیا ہوا ہے نشان دیا ہوا ہے وہ کیوں چینج کیا اور اس کی کیا ریزن ہے یہ فور سے فائف پوائنٹس میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کر کے تو فرسٹ آفال چلتے ہیں سائفر کیس میں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے آج ہے 24 دسمبر 2023 آج سے دو دن پہلے عدالت نے مطلب سپریم کورٹ نے ہر قسم کے جو کیس سے سائفر کیس سے ریلیٹڈ جو پی ٹی ای چیئرمان عبران خان کے بارے میں جو بھی سارے جتنے بھی کیس سے وہ سارے ختم کر دیئے تھے اور انہوں نے فوراں رہائی کا حکم دیا اور ایون کہ یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر جتنے بھی کیس بنے ہوئے ہیں وہ سارے فیک ہیں کوئی بھی کیس ان کے اوپر نہیں بنتا سائفر سے ریلیٹڈ اور جتنا جلدی اس کے سابق چیئرمنٹ پی ٹی ایمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ مد قریشی کو جلس سے جلس ریہا کیا جائے لیکن ابھی تک ان کو ریہا نہیں کیا گیا جیسے عدالت نے چار سے پانچ جیج سبان نے اور آرڈی آرڈر کر دیا اور جو کیس تھا وہ آرڈی ختم کر کے انہوں نے ریمارکس دے دیئے کہ ان کو آپ لوگ فری کر دیں لیکن ابھی تک یہ فری نہیں ہوئے ہاپ فولی سننے میں یہ آرہا ہے کہ آج یا کل وہ فری ہو جائیں گے ابھی آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ جو پی ٹی ای کا جو بیٹ کا جو نشان تھا الیکشنز کمیشنز نے ان کو چینج کر کے ابھی کچھ اور دے رہے ہیں لیکن ابھی ان لوگوں نے پی ٹی ای والوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ میں ہاپ فولی دے والی گیٹ اگین دا سیم اگر نہیں ملا پھر وہ کچھ اور آگے لیکن اس کی پیچھے ریزن کیا میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب ظلفقار بھٹو بھی الیکشن لڑ رہے تھے تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے اور الیکشنز کمیشن نے ان کا جو نشان تھا وہ چینج کر کے تلوار کا نشان دے دیتا ہے مطلب ان کا تیر کا نشان تھا جیسا کہ ابھی پی پی کا ہے تو ان کو چینج کر کے تلوار کا نشان دے دیا تھا کہ مطلب جسٹو چینج دا مائنڈس آف دا پیپل مطلب لوگوں کے جو مائنڈ نہ وہ چینج ہو جائیں گے اور لوگ جو صحیح طریقے سے اپنی جو ووٹ کاسٹنگ ہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کام یہی آپ سب کو بتا ہے اور سیم اسی طرح انہوں نے پی پی کو